اللہ سبحانہ وتعالی نے مسلمانوں پہ جس طرح نماز فرض کی ہے جس طرح روضہ فرض کی ہے جس طرح کر دی ہے ایسے ہی اللہ سبحانہ وتعالی نے مسلمانوں پہ جب آل بھی فرض ہے کتبہ لے گا تم نے کتال پہ کر دیا گیا ہے یا اللہ نبی میرے دوب پہ کمبر ان لوگوں کو کتال پہ اُفاریے ان کو بتا دیئے ایسے یہودیوں سے کتال کرنا بھی فرض کر دیا گیا ہے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّىٰ لَا تُقُونَ فِتْنَا لڑو اللہ کے راستے میں جب تک اس کائنار سے شرق جیسا فتنہ یہودیت جیسے فتنے کو ختم نہیں کیا جاتا بلکہ اللہ رب العزت نے صرف میرے محبوب پہ کمبر کو الگ حکم دیا ہے فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمِیرَ محبوب پہ کمبر آپ بھی میدانے کی تال میں اُتھرئے آپ بھی جہاد کے لیے تلوار کو اُٹھائیے آپ بھی اسلحہ کو تھام پہ میدان جہاد میں اُتھرئے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے بھی اڈر آگیا ہے مجھے بھی اللہ کی طرف سے حکم دے دیا گیا ہے لوگ لڑنے کا حتی یادو اللہ الہا اللہ جب تک اکیلے کی عبادت کا نظام قائم نہیں ہو جاتا اس وقت تک اللہ نے مجھے لڑنے کا حکم دیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بُعِسْتُ بِسْسَئِقِ جس طرح مجھے اللہ نے قرآن دیا ہے ایسے ہی اللہ نے مجھے تلوار بھی تھما دی ہے جب تک اس کائنات میں شرک جیسا یہ حدودیت جیسے فتنے کو ختم نہیں کیا جاتا اس وقت تک اللہ نے تلوار ساتھ لڑنے کا حکم دیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صلی اللہ علیہ وسلم اکرام کی تربیہ کی ہے اللہ کے راتے میں جس طرح مال ہوئے جس طرح وقت قربانی پھر اللہ کے راتے میں اپنی آنوں کے نظران پیٹے یہ تیار ایک جنگ جانتی ہو نہیں بیٹا کہتا ہے بابا آپ دونے ہیں آپ گھر بیٹھئے اپنی جگہ بھی میں لڑوں گا آپ کی جگہ بھی میں لڑوں گا ساتھ بن خیسمہ ساتھ کہتے ہیں میں جاتا ہوں باب کہتا ہے خیسمہ میں جاتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دونوں ہی آگئے آپ نے فرمایا دونوں میں سے ایک جائے گا کسی نے بھی نہ مانا آپ نے فرمایا کرا ڈال لو کرا ڈالا گیا ساتھ کا نام نکلایا باپ نے کہا باب میں تیرا باب ہوں مجھے جانے کی اجازت دیجئے ساتھ بولے ابباجان اگر دنیا کا کوئی معاملہ ہوتا تو میں آپ کو ضرور ترجیح دے دیتا لیکن معاملہ جنت کا ہے جنت کے معاملے میں میں آپ کو ترجیح نہیں دے سکتا بدر کے میدان میں ساتھ شہید ہو گئے اگلی جنگ اوہب کا میدان آیا باپ بھی شہید ہو گیا صحابہ اکرام کے ایسے جذبے تھے ماں کے ایسے جذبے تھے جس کا ایک بیٹا اس نے ایک قربان کرنے کے لیے روانہ کر دیا جس کے پاس دو بیٹے موموز اور مواز کی شکل میں اس نے دونوں ہی اللہ کے راستے میں قربان کر دیئے ہر ساتھ ایک اکلوتہ بیٹا تھا ماں کا اکلوتہ سہارا تھا اس نے ایک کوئی بدر کے میدان میں روانہ کر دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے کرتے لڑتے لڑتے شہید ہو گیا ایک ماں کا ایک ہی بیٹا وہ بھی اللہ کے راستے میں قربان ہو گیا اور سیئل بخاری میں میں نے پڑھا ہے ماں ایک دفعہ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی عرض کرتی اللہ کے حبیب آپ میرے بیٹے کا میرے ساتھ تعلق جانتے ہیں میری ممتہ کو قرار نہیں آرہا اللہ کے حبیب مجھے بتا تو دیجئے کہ اللہ پاک نے میرے بیٹے کی قربانی کو قبول کیا یا نہیں کیا اگر تو قبول کیا ہے تو پھر تو سبر کروں گی پھر تو ماں کی ممتہ کو قرار آ جائے گا وَإِن تَقُونِ الْأُخْرَى اگر معاملہ دوسرا ہے ترامہ اس نہ ہو پھر سبر کے بندن ٹھوٹ جائیں گے پھر سبر نہیں ہو سکے گا پھر میں اپنے بیٹے پہ اتنا رہو گی کہ کوئی ماں بھی اپنے بیٹے پہ اتنا نہیں رہی ہوگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ ہارسہ کی ماں تم کیسے بہکی بہکی باتیں کر رہی ہو اِنَّهَا جِنَانٌ تَسِیرَا تَسِیرَا بہت زیادہ ہے اِنَّبْنَا کی اَسَابَ الْفِرْدَوْسَ الْآلَا لیکن ہمیں آپ کے بیٹے کو ہارسہ کو سب سے بلند جنت اتا کی ہے سیدنا انس بن نظر رضی اللہ تعالیٰ نو کسی وجہ سے بدر کی لڑائی میں شریک نہ ہو سکے تھے لوگوں کے سامنے میں کبھی کبھی یاد کرتے روتے تھے باتے کرتے تھے اور کہتے تھے لَإِنْ أَشْعَدَنِيَ اللَّهُ قِتَالَ الْمُشْرِقِينَ لَيَارَيَنَّ اللَّهُ قِيْفَا اُقَاتِلُوْ اے میرے اللہ ایک میدان اور لگا دے مشریکوں کو ایک تفاہ میرے محبوب کے مقابلے میں لے آ پھر دیکھ میں تیرے محبوب کے دفاع میں کیسے لڑتا ہوں آپ کے دفاع میں اپنی جان کا نظرانہ کیسے پیش کرتا ہوں احب کا میدان آ گیا سچ گیا تلمار کو اٹھایا احب کے میدان کی طرف جا رہے آگے سے ساتھ میں مہاد آئے کہاں از کدھر جا رہے ہو کہاں تم کدھر چلے ہو اِنِّي لَحَدِدُ رِيحَ الْجَنَّةَ دُونَ اَحُد مجھے تو احب کے میدان سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے وہ صحابہ ایسے تھے جب کسی یہودی کو سر اٹھانے کی جورت نہیں ہوتی تھی جب مسلمانوں کی طرف کم میلی نگاہ سے نہیں دیکھتا تھا ان کو جہاد کے میدان سے جنت کی خوشبو آیا کرتی تھی آج کسی کو منارہ پاکستان سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے کسی کو جیل سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے کسی کو سیاست سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے جب سے جہاد و قطال کوئی سمت نے چھوڑ دی ہے یہ زلیل و خار ہو گئی ہے اس وقت تک زلت سے باہر نہیں نکل سکتی جب تک جہاد کی طرف واپس نہیں آ جاتے سیدنا انس بن نظر رضی اللہ تعالیٰ وہ کے میدان میں لڑے اتنا لڑے کہ انہوں نے اپنی جان کا نظرانہ پیش کر دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بات میں بتایا گیا اللہ کے عبیب انس بن نظر نہیں مر رہے نہ شہداء میں ہیں نہ زندوں میں ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کسی نے انس بن نظر سے ملاقات کی ہو ایک نے کہا اللہ کے عبیب وہ احب کے میدان کی طرف بھاگے ہوئے جا رہے تھے کسی نے کہا اللہ کے عبیب وہ کہہ رہے تھے مجھے احب کے میدان سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ستر شہداء میں فرمایا تلاش کرو تلاش نہ کیا گیا نہ ملے کانوں کان اطلاق پہن تک پہنچی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روتی ہوئی آئی عرض کرتی ہے اللہ کے عبیب انس میرا بھئیہ ہے پچپن سے لے کر میں اپنے بھئیہ کو جانتی ہوں اگر میرا بھئیہ شہداء میں ہوا تو بہن اپنے بھئیہ کو ضرور پہچان لے گی آپ مجھے اجازت دیجئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی بہنوں کا پیار جو آپ جانتے ہیں ستر شہداء کا معینہ کرتے کرتے ایک انگلی پہ نگاہ ٹکی اس انگلی کو اٹھایا کیا دیکھا یہ انگلی کس کی ہے جن کی آنکھیں نکلی ہوئی جن کے ہونٹ کٹے ہوئے جن کے کلیدے کو چھاک کیا ہوا جن کے کان کٹے ہوئے سر پھٹا ہوا پورا جسم زخموں سے چور ہوا ہوا روتی ہوئی آواز دیتی ہے اللہ کے عبیب میرے بھئیہ کی اور کوئی نشانی سے ہی سلامت نہیں رہی صرف ایک انگلی سلامت ہے اے اللہ کے عبیب یہ انگلی میرے بھئیہ کی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا یہ انس بن نظر ہے جن کے جسم پہ کوئی زخم لگنے کی ابھی تو کن جائش ہی باقی نہیں ہے آپ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہیں صحابہ بیان کرتے ہیں جو نیزے تلواروں اور پیروں کے زخم ہم کن سکے وہ اسی سے زیادہ تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پاس کھڑے آنکھوں سے آنسو بہا رہے ہیں اور آپ فرما رہے ہیں میرے صحابہ انس کی شان میں آج اللہ نے قرآن نازل کر دیا ہے من المومنین رجالن صدق ماہد اللہ ایمان والے ایسے بھی ہیں جنہوں نے جو اللہ سے وعدہ کیے اللہ سے کیے ہوئے وعدے انہوں نے سچا کر دکھائے ہیں آخر میں ہنزلہ کی یاد آگئی ہنزلہ رضی اللہ تعالیٰ نے ابھی تک تو نئی نئی شادی ہوئی تھی اعلان کی آواد پڑی او مجہدو نکلو دشمن نے اچانک حملہ کیے اللہ کے پیغبر تمہیں طلب کر رہے ہیں اٹھے غسل کرنے کے لیے جانے لگے خیال آیا آنڈر تو ملا ہے جہاد کے لیے فوراں نکلو نہاتے غسل کرتے ہوئے کہی دیر نہ ہو جائے بیسے ہی سمان مقتل کو اٹھایا میدان جہاد میں کود گئے انہوں نے اپنی جان کا نظرانہ پیش کر دیا اگلے دن دشمن بھاگ گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہادہ کا معینہ کر رہے تھے جو ہی ہنزلہ کی مید پاک آئی آپ چیرے کو چھپاتے ہوئے پیچھے اٹھے آپ نے فرمایا میرے ہنزلہ کے گھر والوں کو لاؤ ہنزلہ کے گھر والوں کو لایا گیا کہا میرا ہنزلہ کس قیفیت میں آیا تھا اللہ کے عبید آپ کے ہنزلہ پہ غسل فرض ہو چکا تھا پیغام ملا دیر سے نرتے ہوئے آپ کے ہنزلہ نے غسل نہیں کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں پرس پڑی آپ فرماتے ہیں میں بھی حیران تھا باقی بھی تو میرے شہدہ پڑے ہیں لیکن صرف ہنزلہ کو فرشتے چندک کے پانی سے غسل دے رہے ہیں وہ صحابہ جو جہاد میں بھی سب سے آگے تھے وہ دنیا میں بھی استطاع دشمن ہزاروں میل بیٹھے ہوئے وہ کام جایا کرتے تھے کہتے تھے عمر کا میرے سامنے نام نہ لیا کرو جب عمر کا نام آتا ہے میرے کندے کپ کپانے لگتے ہیں وہ جہاد کا شوق جذبہ آنی واپس آ جائے آنی مسلمان عزت والے ہیں اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو یہ بھولا ہوا سبغ یاد کرنے کی تفیق عطا فرمائے واکولوکو نہادا استغفراللہ میں ہزاروں نے سامنے والی ساکتا ہے اور اس ہے جو اللہ کی ضرمائیر سانپر کے ب turnaround واپس بیکل میں